اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل جال ہے آپ سب کے دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو ابھی میں صبح صبح نکلی ہوں گھر سے اور میں جا رہی ہوں واپس اسلام آباد آپ کو میں نے بتایا تھا کل کے بلوگ میں کہ بس میں کل نکلوں گی بہت ساری ریزنز ہیں ویسے میں نے الحمدللہ سے یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزارا اور اب میں واپس جا رہی ہوں میرے ہسبرنڈ یہیں سٹیک کریں گے میں جاؤں گی واپس اسلام آباد بسم اللہ بسم اللہ آرام میں نے ڈائیوو کی بوکنگ نہیں کرائی تھی کیونکہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں صبح جا کے اور صبح صبح میں ٹکٹ لے لوں گی تو میں کافی صبح نکلی ہم نے ناشتہ بنایا جلدی جلدی اور ناشتہ کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم آگئے ہم نے ٹکٹ لی اور اس کے بعد جب ٹکٹ لے لی تو ابھی آدھا گھنٹہ تقریباً رہتا تھا تو میں نے کہا چلے میں کچھ چیزیں لے لیتی ہوں جو کہ میں اسلام آباد لے کر جاؤں گی تو یہاں پہ میرے بھائی کو یہ بہت اچھا لگتا ہے بھائی کے لیے اور اببو کے لیے میں لے رہی ہوں پولاؤ اب جی یہاں پہ ہم جا رہے ہیں مٹھائی لینے کے لیے اور بس پھر ٹکٹ لے لی ہے سجیلا گئی ہے اس کے پیچھے آ رہی ہوں تو ہم لوگ یہاں سے لے رہے ہیں مٹھائی اور یہ دیکھیں میں آؤ یہ میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے لی بڑے مزک یہ ہے چلیں جی دو لی ہیں اس کے بعد جی مٹھائی بھی لے لی کیونکہ میرے اببو کو برفی بہت اچھی لگتی ہے تو ان کے لیے میں نے پیک کرا لی تو بس جی اب سارے کام ہو گئے تھوڑا سا دل اداس ہوتا ہے سسرال سے بھی اب میں جا رہی ہوں میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کوشش کروں گی کہ میں دوبارہ آؤں جانے سے پہلے لیکن میں نے یہاں پہ کافی دن گزارے ہیں شکر الحمدلہ بہت اچھا ٹائم گزار ہے اب میرے بہت سارے اسلام آباد کے کام ہیں اور ایک اور میرا بہت امپورٹنٹ کام بھی ہے وہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اسلام آباد جا کے بتاؤں گی تو بس یہاں سے ہم نکل رہے ہیں ابھی بہت صبح کا ٹائم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ سب کچھ یہاں پہ بند ہے ابھی کچھ اوپن نہیں ہوا تھا اور شکر الحمدلہ مجھے صبح صبح بس کی ٹکٹ بھی مل گئی تھی کیونکہ اس کے بعد دوپہر کو کافی گرمی ہو جاتی ہے تو میری کوشش تھی کہ میں مورننگ میں آٹھ بجے والی بس جو ہے نا وہ لے لوں تو بس جی سارے کام ہو گئے اور اب نکلنے لگے ہیں اور اب اپنی فیملی کو گوڈ بائی کرنے لگی ہوں اور اسمان جو ہیں وہ ابھی یہی رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر آگے آپ کو میں بتاتی ہوں اور یہاں پہ بس سب سے ملتے ہوئے تھوڑا سا دل اداس ہوئی رہا تھا اچھا انہا خیال رکھا خیال رکھا خیال رکھا تو یہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوا اور تقریبا پانچ گھنٹے لگتے ہیں ابھی یہاں پہ روڈ بن گیا ہے موٹر ویساری بن گئی ہے تو اب ڈسٹنس کافی کم ہو گیا پہلے بہت زیادہ ڈسٹنس تھا تو خیال یہاں پہ سفر کا سٹارٹ ہوا اور بیچ میں جو ہے وہ کالز پی آ رہی تھی تھوڑا سا راستے میں سگنلز کا بھی پرابلم ہوتا ہے لیکن خیال فیملی میرے ساتھ انٹچ تھی اور یہاں پہ انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ بلکہ سب کو سرف کیا صرف مجھے نہیں تو باکس میں دیکھ رہی ہوں اچھا مجھے نا لازٹ ٹائم سب کہہ رہے تھے کہ آپ نے بس کے بارے میں ایسے کیوں کہایا ایسا کچھ ایکچولی میرا جو ہے نا ہمارے سٹی تک بس اتنی پہلے پرانی بس ہوتی تھی اور اتنے زیادہ ڈائیو کی سروس خراب ہو گئی تھی کہ ہم نے ڈائیو پہ جانا بالکل چھوڑ دیا تھا تو اب میں کافی سالوں کے بعد دوبارہ ڈائیو پہ سفر کر رہی تھی اس لئے میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ ایسا کچھ بس ہو گیا سفر اچھا گزرے گا کیونکہ اس سے پہلے میں نے جب کیا تھا تو میں نے توبہ کر لی تھی بالکل ہی میں نے سفر کرنا ڈائیو پہ چھوڑ دیا تھا سپیشلی جو ہمارے ہوم ٹاؤن تک روٹ ہے نا میں اس کی بات کر رہی ہوں باقی تو اچھے ہوں گے ہی میں ان کی بات کر رہی ہوں تو خیر یہ انہوں نے چیزیں جو ہے نا وہ باکس میں دی تھی اور ابھی بس ناشتہ تو میں نے الحمدللہ سے کافی ہیوی کیا تھا ہم نے صبح صبح جو ہے نا میں نے عثمان نے میری مدر انلاؤں نے سجیلا نے ہم سب نے بھاگتے دوڑتے ناشتہ بنایا کیا اور میں نے صبح کو ویڈیو ہی نہیں بنائی کیونکہ بس میں اسی سب بھاگ دوڑ میں لگی بھی تھی تو اس لئے ابھی مجھے اتنی بھوک تو نہیں لگ رہی تھی لیکن ہاں میرا گلہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہوا تھا ابھی آپ کو میں اپنی آواز بھی سناتی ہوں ابھی بھی میں وائس آور کر رہی ہوں تو میں نے پہلے تھوڑی سی گرم چائے پیا تاکہ گلہ میرا اتنا ٹھیک ہو جائے کہ میں وائس آور کر سکوں تو خیر یہاں پہ خیر خیریت کے ساتھ میں پہنچ گئی ہوں راولپنڈی اور راولپنڈی پہلے یہ ایک سٹاپ پہ رکتی ہے میں میں جو ہے یہاں پہ ڈائیو ٹرمینل پھر اس کے بعد یہ فیض آباد والے ٹرمینل پہ جائے گی تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ڈائیو ٹرمینل میرا گلہ بالکل بیٹھ گئے فون پہ بات کر کر کے اور وہاں پہ میرے بھائی کی گاڑی بھی آئی بھی ہے امی اور بھائی مجھے لینے کے لیے آئے میں اور ابھی پورا کا پورا یہ دیکھیں ایک بج رہا ہے یہ دیکھیں پورا ایک بج رہا ہے تو خیر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نامی کو میں نے چائے بنا کے لانا میرا گلہ بہت درد کر رہے ہیں اور پھر ہم کہیں جاتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو چلیں جی امی چائے لے کے آگئی ان کو کہہ کے ہم نے سمان رکھوا لیا تو یہ دیکھیں جی امی میرے لیے گرم چائے بنا کے لائی تھی کیونکہ صبح میں نے چائے پیتی لیکن گلے میں درد بہت ہو رہا تھا اور اس کے علاوہ میرا پلان یہ تھا کہ میں گھر نہیں جاؤں گی میں جو ہے نا وہ چلی جاؤں گی امتیاز یا کئی اور ایک وزٹ کر لوں گی کیونکہ اب میرے پاس دن بہت کم ہے اور یہاں پہ میرے اپنے کام بھی کافی زیاد ہیں یہاں کے بھی کام کافی زیاد ہیں تو اس لیے میں نے اور اسمان نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ وہاں کے کام کریں گے میں یہاں پہ سارے کام کروں گی اور میں نے اپنی فیملی کے ساتھ بھی تھوڑا سا ٹائم گزارنا تھا تو یہ سب جو ہے نا ہم نے کام اس طرح سے منیج کریں گے چھٹی ہماری بہت ہی کم دنوں کی ہے لیکن میرا یہ ہے کہ میں کچھ اور سوچ کے آئی تھی لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ خیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی جو ہے نا یہاں پہ میں نے لے لیا کیف سی کیونکہ امی ابو کے لیے میں نے کھانا لے لیا تھا کب سے یہ میرا ویٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا بس سب کھانا جو ہے نا یہی سے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے امی کو لے کر دی آئس کریم اچھا میں کافی بار یہ بات شیئر کرتی ہوں پھر بھی کمنٹس آ جاتے ہیں میرے جو فادر ہیں نا وہ اس ٹائم سوتے ہیں نیپ لیتے ہیں کیونکہ صبح وہ بہت جلدی اٹھتے ہیں تو اس ٹائم پہ دوپہر کے ٹائم پہ اسپیشلی وہ بہت ہی کم کہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کی روٹین بنی ہوئی ہے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ اب میں جب آئی تو امی نے میرے لیے دھائی بھلے بنائے ہوئے تھے چنا چاٹ بنائی ہوئی تھی اور اتنا اچھا لگتا ہے اور امی جو ہے نا اب ظاہر ہے مائیں مائیں ہوتی ہیں میں ہمیں شاہی بات کرتی ہوں میری مدر ہو میرے ہزبنڈ کی مدر ہو ماں جو ہے نا وہ سب کی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے پیار کرنے والی سویٹ اور اپنی اولاد کے لیے جان دینے والی ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ جو ہے نا پھر حیدر نے لگائی بھی تھی ہماری ویڈیوز لگا کے وہ دیکھ رہا تھا اور میں سو گئی تھی پھر جب اب میں اٹھی ہوں تقریباً رات کا ٹائم ہے جو پلاؤ میں لے کر آئی تھی تو یہ گرم کیا اور یہ ہم دونوں یہاں پہ کھا رہے تھے تو بس جی یہاں پہ اب میں ویڈیو کا بھی اینڈ کرتی ہوں آج کل میں نے آپ کو بتایا میری روٹین بہت ہی بیزی بیزی گزر رہی ہے لگن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں آپ کے ساتھ میں ویڈیوز ضرور شیئر کروں اور آپ کو بھی پسند آ رہے ہیں تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا انشاءاللہ تالہ کمنگ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ باقی بھی شیئر کروں گی انشاءاللہ تالہ تینکیو فر ووچنگ انشاءاللہ تالہ کل ملتے ہیں ملتے ہیں